اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ہیئے سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے ہیر وافیت سے ہوں گے آج میں سردیوں کے لیے یہ لیلن کا بہت ہی پیارا سفر آکٹ ڈزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے پاس یہاں پہ لیلن کا فیبرک موجود ہے بلیک کلر میں ایک پیس ہے میرے پاس جس کو میں یوز کروں گے اس ساتھ میں یہ میرے پاس کچھ سٹریپس ہیں سوری یہ ٹروزر کی کٹنگز ہیں تین کٹنگز ہیں ان کو میں اس کے اندر یوز کروں گے اور میں نے یہ زیپ لی ہے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بالکل آپشنل ہے تو جو ڈیزائن بناؤں گے اس میں زیپ یوز کروں گے اور ساتھ میں یہ لیس میں نے لی ہے چڑائی میں کافی زیادہ ہے تو آج میں آپ کو اس لیس کے دو طریقے لگانے کے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم اس لیس کو یوز کر سکتے ہیں دو طریقوں سے تو آگے چل کے آپ کو اس کے بہت ہی زبردست سا آئیڈیا بھی ملے گا لیس کا بھی اور بہت ہی پیارا سا فروکر ڈیزائن میں آپ کے ساتھ شی اپنے بی 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 کا یہ فروکر ڈیزائن ضرور بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بیس انچ کی لمبائی کے ساتھ سے اور یہ ڈبل فولڈیڈ فیبریک ہے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ ٹویل انچز ہے فول کرنے کے بعد یہ میری فرنٹ سائیڈ ہے اپنی میں نے فرنٹ سائیڈ ہے وہ ٹویل انچز کی چڑائی کے ساتھ سے لی ہے اور جو اس کی بیک سائیڈ ہے اس کی چڑائی میں نے کم رکھی ہے وہ بھی میں آپ کو بھی میئرمنٹ کر کے بتاتی ہوں اس کی جو چڑائی ہے یہ تقریب ہے ایک انچز ہے یہ کم ہے کہ اس کے بن ایمک کر.... م لكن Vit好قی نے تو fordi قلب سے پہلے میں آپ کو بھ echoes ہوں کی جیگر حاز کا cosmikh Kore 2020 خاص کرتے ہیں اس کی وجہ اپنی میں مچنے کچھ کےطا ہوں تو تو یہ پہلے میں میں اس کا آرم لے رہوں گی تو یہ میں تقریباً دو سے تین سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں تین سال کی بچی کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ شولڈر بالکل بھی نہیں رکھنا یہ میں ہیلتی بیبی کے لیے بنا رہی ہوں تو اس کے بعد چیس جو ہے وہ میں نے سیون پرنٹ فائیو انچز پر لی ہے اور ویس جو ہے وہ سیون انچز پر لی ہے تو یہ سردیوں کے لیے بنا رہی ہوں تھوڑی لوز ہی بناؤں گی کیونکہ ہائی نیک اگر ابھی یوز کر لیتے ہیں کبھی اور نیچے سے بھی اس کو تھوڑا سا میں نے تیرچہ کٹنگ کر لیا ہے اوپر سے جو نیک ہے وہ ٹو انچز میں اس کی چڑھائی رکھوں گی اور ون پونٹ فائیو انچز اس کی لمبائی رکھوں گی بیک سائیڈ کا نیک ہے فرنٹ سائیڈ کا نیک ہم بعد میں کٹنگ کریں گے ڈیزائننگ بنانے کے بعد تو اب میں جو میرمنٹ کی ہے اس ساری کی میں کٹنگ کر لوں گی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ نہیں کرنا کیونکہ آج کا یہ فرکر ریزائن آپ کو ضرور سند آئے گا اگر آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھا ہے اس میں بہت ہی چھوٹ چھٹی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گی اب میں نے فرنٹ سائیڈ کو ہٹا لیا ہے جہاں پہ شولڈر آ رہا تھا سوری گلے کا وہاں پہ میں نے مارک کر لیا اور شولڈر سائیڈ سے ٹو انچز پہ مارک کیا ہے ٹوٹل یہ فولڈر سائیڈ سے جتنا میرا آ رہا ہے سکس پانٹ تھری انچز تک نیچے تک لے جاؤں گی اور نیچے میں نے جتنی یورک رکھنی ہوتی ہے وہاں پہ نشان لگاؤں گی یعنی نائن انچز پہ مارک کروں گی جیسے عموماً دو سے تین سال کی بچی کی ہم یورک بناتے ہیں اس کا جو سائز ہوتا ہے لنبائی کا وہ نائن انچز تک ہوتا ہے تو میں نے نائن انچز پہ یہاں پہ مارک کر لیا ہے اس طریقے سے یہ ایک سوئر پیس بنا لوں گی اور اب اس کی مارکنگ کے مطابق میں اس کی گٹنگ کر لوں گی پہلے اس طریقے سے یہ کٹنگ کرنے کے بعد اب میں نے اس پیس کو سائیڈ پہ کرنا ہے اور جو میرے پاس ٹروزر کی کٹنگز تھی ان میں سے دو کٹنگز میں نے یہاں پہ لے لی ہیں تین کٹنگز ہیں تیسری میں بعد میں آپ کو یوز کر کے بتاؤں گی تو یہاں سے یہ دیکھیں دونوں کٹنگز کو اس طریقے سے سیٹ کیا اور ہاف ہاف ہنچ نیچے سے بھی اور شلڈروائی سائیڈ سے بھی نیچے میں نے دبایا ہے جو سلائی کے اندر آنا ہے اور اب اس کے اپنے فوق کے بلکل کٹنگ جو کی ہوئی ہے اس کے بلکل ساتھ ساتھ میں نے لائن لگا لی نہیں ہے تاں کہ جب میں اس کو اوپر سے ہٹا لوں تو میرے پاس یہ مارجن ہو سکے تو اس کے بعد اس کی یہاں سے شلڈروائی سائیڈ سے اس کی میں سیدھ ای لائن اگزٹ چڑھائی کا مجھے پتہ چل سکے اوپر والے حصے کی تو یہ جو بیک کی میئرمنٹ ہے جہاں پہ بیک کی چڑھائی آ رہی ہے وہاں سے یہ دیکھیں اس جگہ سے میں اس کی لائن راو کرلوں گی یہاں تک مجھے تیار چاہیے اب میں نے بیک کو ہٹا لینا ہے اور یہ جو مارکنگ کی ہے بیک کے مطابق اس سے باہر ایک انچ کا فاصلہ رہ کے میں لائن راو کروں گی یعنی کٹنگ کے لیے جو کہ میرا فولڈ ہو جانا ہے اس لیے کیسے یہ میں نے باہر ایکسٹر رکھا ہے جو کہ فولڈنگ میں جائے گا اور اب یہ باہر والی مارکنگ سے میں اس کو کٹنگ کر لوں گی اور اوپر سے جو سیدھی میں لائن راو کی ہے یہاں سے بھی میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اب یہاں بھی میرے پاس سینٹر کے لیے دو پیسز آ گئے ہیں اب اس پیس کو بھی میں سائٹ پر کر لیتی ہوں فراک والے کو ان دو پیسز کو سب سے پہلے میں نے تیار کرنا ہے اس لیے سیدھا رکھنا ہے اس لیے سوری الٹا رکھا ہے اور یہاں سے ان کو اس لیے سے فولڈ کروں گی ایک سائٹ سے بھی اور دوسرے پیس کو بھی اس لیے میں اندر کی طرف فولڈ کروں گی سینٹر میں جیسے ہم بٹن پٹی وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے لیے دونوں کو میں نے ایک سائٹ سے فولڈ کر لیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد یہ جو میرے پاس زب ہے اس کو میں نے لگانا ہے یہاں سے بلکل ہی آرام سے سانی سے یہ زب لگ سکتی ہے جو بینرز ہیں وہ اس لیے کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی سفائی کے ساتھ بہت ہی آرام سے یہ نچکل سے یہ زب لگ جاتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی جن لوگوں کو زب لگانے کی پرابلم ہے تو وہ اس نچکل کو ضرور ٹرائے کریں لانس تک اس کو لے کے آoiers اور اس کے بعد یہیں سے اس کو مورทے کن کے اس کیاکہ دوسرے جو پیس ہے اس کو سٹ کر کر رکھوں گی اور اس کے اوپر بھی میں سدائی لگا لوں گی تو یوں اس لی کے سے کرتے ہوئے ہماری جو زب ہے اپنے دونوں پیسز کے ساتھ اچھے سے سیٹ ہو کے آ جائے گی یہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے اوپر سے اس کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے یعنی کٹنگ کرتے ہوئے ہماری جو زب کی یہ پین ہے یہ کٹنگ نہیں ہونی چاہیے اوپر سے ایکسٹر زب کی کٹنگ کر لوں گی اور نیچے سے بھی جو ایکسٹر زب ہے جو کی کٹنگ کر لوں گی جو جو اس کے نیچے والا پیس ہے یعنی جہاں پہ اس کو سیٹ ہونا ہے اس کے اندر چونٹھция آئیں گی تو اس کا میں سینتر کر لیتی ہو سینتر جو ہے اس کو میں سینتر پر رکھوں گی سینتر والا جو پیس ہے اس کو سیدھا رکھا ہے اور فرک والا جو پیس ہے جو پرولٹا کر گا اور سینتر میں میں نے پین لگا لی ہے تاکہ اندازہ ہو میری چونٹھار اسی کے اندر اندر کر ہونی ہے یہاں پہ اس کورنر کو یہاں پہ آنا ہے اور اوپر کی طرف اس کو ہی سیدھی سلائی تو اوپر سے میں شلڈر سے یہ سلائی لگا کے نیچے کی طرف لاؤں گی کورنر پہ اس طریقے سے ترچی کٹ لگاؤں گی تاکہ یہ فنشنگ کے ساتھ سیدھا ہو سکے اس طریقے سے اور اب نیچے والے حصے پہ آگئی ہوں تو نیچے والے حصے میں میں نے چینٹس بنانی ہیں باریک باریک آپ چاہیں تو سلائی بڑی کر کے ٹانکہ لگا کے بھی جنرز بنا سکتی ہیں لیلن کے فیبریک میں وہ والی جنرز پہ اچھی لگتی ہیں تو یہ اس طرح کی ہلکی پھلکی سی ڈیزائننگ کی سردیوں کے فیبریک پہ کی جاتی ہے آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اب باقی کے جو آدھا حصہ ہے اس کو بھی میں کمپلیٹ کر لوں گی اور سے میں دیس کورنر پہ بھی میں نے کٹ لگا لیا ہے کورنر پہ ترچہ کر کے تاکہ اس کو میں جب اوپر کی طرف مورنے لگوں تو یہ فنشنگ کے ساتھ مور سکے جب تک میں یہ سلائی کمپلیٹ کر رہی ہوں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کو وزٹ کرتے ہوئے ضرور جائیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میرے چینل پر آپ کے لیے کس طریقے سے میں نے بہت 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 سے فرکیٹ ڈیزائنز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں یہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب لیس کو پلائے کرنا ہے تو جو میں نے سلائی لگائی ہے بلکل اس کے اوپر اوپر یہ لیس رکھ کے میں لگانی سٹارٹ کروں گی نیچے سے تمام فیبرک ایک طرف کروں گی یعنی جہاں پر ہماری سلائی آنی ہے نیچے والے تمام فیبرک کو سلائی کے نیچے دبا کے تو یہاں پر اس کے جو لیس ہے اس کو اچھے سے سیٹ کر کے لگاؤں گی گلے کے اوپر میں نے سیم ایزٹ لیس لگا دی ہے جیسی میری لیس تھی اس کو میں نے کوئی اس میں چینجنگ نہیں کی ہے بیبی کے ساتھ اس طرح کی چوڑی لیسز جیسے یہ ٹسلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو اس طرح کی لیسز اچھی لگتی ہیں اس لئے میں نے اس کی کوئی چینجنگ نہیں کیا گلے کے اوپر سیم ایزٹ میں نے اس لیس کو لگا لینا ہے کورنرز کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے تاکہ پینے ہوئے اچھی لگے اور فنشنگ بہت اچھی آئے تو سیم اس لئے سے دوسری سائٹ کی کورنر کو بھی میں سیٹ کرتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کروں گی اور اس کی دوسری کورنر پہ بھی سلائل لگا لوں گی یہاں پہ تاکہ یہ فنشنگ کے ساتھ اچھے سے سیٹ ہو کے آسکے اور اس کے بعد اس کو میں نے دبل فول کیا اور فرنٹ سائٹ کا نیک کٹنگ کرنا ہے تو اس کو ہم نے پین کو نیچے کی طرف کے لے کے جانا ہے تاکہ یہ کٹنگ نہ ہو اگین وہی بات اور اب میں نے اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 3 انچز تک رکھنی ہے 3 ایئرز بیبی کے لیے اتنی کافی ہوتی ہے لمبائی اور جو اس کی چڑائی ہے وہ 2 انچز ہے جیسے میں نے بیک کی چڑائی رکھی تھی بیک سائٹ کے نیک کی تو سیم اس کی بھی 2 انچز پہ میں مارک کرتے ہوئی یہاں سے کٹنگ کر لیتی ہوں یہ کٹنگ کرنے کے بعد اب میں نے اس کو سیدھا رکھنا ہے اور اس کی اوپر میں نے بیک سائٹ کو الٹا کر کے رکھنا ہے اس کی کیسے اور شولڈر کی سائیاں لگا لینا ہے برابر سیٹ کرنے کے بعد شولڈر کی سائیاں میں نے یہاں پہ لگا لینا ہے جلدی سے یہ شولڈر کی سائیاں لگانے کے بعد اب میں نے باقی کے بچے فیبریک میں سے اورے پٹیاں کٹ کرنی ہے اور اس اورے پٹی کو میں نے یہاں آگے سے تھوڑا سا فول کر کے تو گلے کی اوپر لگانا سٹارٹ کرنا ہے فرنٹ سائٹ سے لگانی سٹارٹ کروں گی اور پورے راؤنڈ شیپ میں سے میں اس طریقے سے لگاؤں گی اور میں نے یہاں پہ فروک کو الٹا کر کے رکھا ہوا ہے اور ریپ پٹی کو بھی الٹا کر کے رکھا ہوا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا کھینچ کے لگاؤں گی تانکہ جب میں سیڈی سائٹ پہ پلٹ کے اس کی پائپن بناوں تو بہت اچھے سے بن سکے اور اب اس کو سیڈی سائٹ پہ پلٹوں گی اور تمام فیبرک اندر کی طرف کرتے ہوئے چھوٹی سی پائپن نکالتے ہوئے اس کے دوسرے کورنر پہ سلائل لگا لوں گی یہاں سے اس بچے سے پکا کرنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ میں نے فول کرتے جانا ہے باریک سا اور اس کے کورنر پہ سلائل لگاتے جانا ہے اور یہاں پہ ہمارا گلہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے ابھی سے یہ بہت اچھی اس کی لوکہ آ رہی ہے گلے کو تیار کرنے کے بعد اب لیس کا جو دوسرا حصہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے لیس کا اوپر والا حصہ میں الگ کر لوں گی اور نیچے سے یہ جو اس کے ٹسلز لگے ہوئے ہیں ان کو میں اتار لوں گی کیونکہ اس لیس کی یہ والا جو حصہ ہے میں سلیوز پہ لگا لوں گی جوڑ کے اندر اور جو ٹسلز ہیں وہ میں آگے فرنٹ پہ بنا لوں گی یہ جو دو پیسز میرے بچے ہیں سیون انچز ان کی چڑائی ہے اور ان کی جو لمبائی ہے یہ ٹوئنٹی انچز تک ہے تو انہی کو میں ایک دہا پھر سے فول کر لوں گی اس لیوز کے لیے اس پیس کو میں سیٹ کروں گی ٹین انچز سلیوز کی لیندھ آ جائے گی اور یہیں سے میں اس کی آر مول والی سائٹ سے کٹنگ کروں گی سلیوز کی اور فرنٹ سے بھی اس کی اچھے سے فٹنگ کی کٹنگ کر لوں گی آگے سے جو یہ ریگلر پیسز ہیں ان سب کو میں سیٹ کر لوں گی اب یہ میں پاس ٹوٹل چار پیسز آ گئے ہیں اس لیوز کے یعنی دو پیس ایک سلیوز کے دو دوسرے کے تو دو دو پیسز کو آپس میں اس لیے سے جوڑوں گی سینٹر میں اس سلیوز لگا کے اور یہ سلیوز میں نے سیدھی سائٹ پہ لگائی ہے یعنی یہ جو جوڑ ہے یہ میں نے سیدھی سائٹ پہ لے کے آیا ہے اور اب اس کے اوپر میں لیس رکھ کے لگاؤں گی اور لیس جو میرے پاس ٹوٹل لیس ہے اس کو دو ایسوں میں ڈوائیڈ کر لیتی ہوں تاکہ آدھی ایک سلیوز پہ لگا سکوں اور آدھی دوسری سلیوز پہ تو فیبرک جو ہے سلائی والا میں نے اوپر بائی سائٹ پہ کیا ہے اور اس کو نیچے کی طرح دباتے ہوئے اب میں نے لیس رکھ کرنی ہے اور لیس کے دونوں کے نارو پہ سلائیڈ گاؤں گی چڑائی میں تقریباً ایک انچ کے حساب سے ہے یہ اور دونوں سائٹوں پہ میں اس لیے سے سلائیڈ لگا لوں گی اور سیم جس لیے سے ایک سلیوز کو تیار کروں گی دوسری سلیوز کو بھی میں اس لیے سے تیار کروں گی جب یہ جو ٹرسلز آئے ہیں ان کو میں نے اس کے بوٹم پہ لگانا ہے اس لیے سے پہلے میں ان کو اٹیچ کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو ایک ہی سلائی کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں وہ میں آپ کو ہیرے پہ لگا کے دکھاؤں گی یہ میں بیگنرز کے لیے بتا رہی ہوں جو بیگنرز ہیں وہ پہلے ان کو اچھے سے تھوڑا تھوڑا سے فاصلے پہ رکھ کے تو ایک سلائی لگاتے ہوئے ان کو پکا کر لیں اس لیے سے بعد میں اس کی اوپر پٹی لگا لیں تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے دیکھیں اس لیے سے جتنا آپ نے فاصلہ رکھنا ہے اتنے ہی فاصلے پہ رکھتے جائیں اور یہاں پہ اس کی سلائی لگا لیں آگے سے میں نے ایک سا ڈیڈنٹ چھوڑ دیا اب یہ جو تیسرا میرا پیس بچ کیا تھا کٹنگ والا اس کو میں نے سیدھی پٹیاں اس میں سے نکال لی ہیں اور ان کا اب اس میں جوائن کر لیا ہے اب میں نے یہ سلیو سکی اوپر رکھنا ہے سیدھی سائیڈ پہ ہی یعنی جس سائیڈ پہ تسلز لگے ہوئے ہیں اور یہ میں نے سلیو کو اٹھا کر رکھا تاکہ جو سلائی جو میں نے تسلز کو اٹیج کرنے کے لئے لگائی تھی وہی سلائی فالو کرتے ہوئے اسی کی اوپر میں سلائی لگا سکوں اس طریقے سے اور یہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد نیچے سے تمہاں فیبرک اوپر کی طرف کروں گی اور اس کے ٹاپ پہ سلائی لگاؤں گی یہ والی سلائی سلیوز کی اوپر آئے گی ٹرسلز کی اوپر نہیں آئے گی اور اس کے بعد میں نے سلیوز کو آرمولز کے ساتھ سٹیج کرنا ہے تو یہاں سے آرمولز جگہ سے جو لیس ہماری آرمولز کے اندر جا رہی ہے اس کو ہاتھ کے مدر سے پیچھے کرنا ہے تاکہ سلیوز کے اندر یہ نہ دبے اور یہ اوپر کی طرف ہی رہے اس چیز کا بہت حیاء رکھا کریں اس طرح کی جو لیسز یا یہاں پہ جو فرل وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ضرور پیچھے کیا کریں اور آپ فٹنگ کی میں سلائی لگا لوں گی نارمل میں فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی بہت زیادہ فٹنگ نہیں رکھوں گی تھوڑی لوز ہی میں نے یہ فوق بنائی ہے کیونکہ سردیوں میں جب ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے زیادہ سردی ہوتی ہے تو بیبیز کو ہم نیچے ہائی نیک وغیرہ بھی پیناتے ہیں تو اس حساب سے میں نے اس کو لوز ہی رکھا ہے تو دونوں سائیڈوں کی سیم فٹنگ کی سلائی لگا نہیں ہے پہلے میں ایک سائیڈ کی فٹنگ کی سلائی لگا کے نیچے سے اس کا گہرہ تیار کرتی ہوں پھر دوسری سائیڈ کی لگاؤں گی تو گہرے کا یہ دوسرا طریقہ میں بتاتی ہوں پٹی کو رکھیں فال کر کے اور اس کے نیچے ساتھ ساتھ تھوڑ دورے فاصلے پر یوں ٹسلس کو رکھتے جائیں اور ایک سلائی کے ساتھ آپ کے یہ ٹسلس بھی اٹیچ ہو جائیں گے اور پٹی بھی اٹیچ ہو جائیں گے اور یہ پٹی میں سیدھی سائیڈ پہ رکھ کے لگا رہی ہوں ڈبل فال کر کے اس کو بعد میں میں نے نیچے کی طرف پلٹنا ہے یعنی نیچے کی طرف گہرے کی طرف اس کو کرنا ہے اور لگانے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اسٹی کے سے میں نیچے کی طرف کروں گی تو سلیز والی شیپ گہرے پہ بھی بن جائے گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری فوق ماشرہ سے بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی آرام سے آسانی سے ہم نے بہت ہی پیارا سا فوق کا ڈیزائن بنا لیا ہے چھوٹی سی ہمارے پاس کٹنگ سی ٹراؤزر کی جن کو ہم نے یوز کیا ایک لیس کا پیس تھا جو تقریباً ایک میٹر کے حساب سے تھا اسی کو ہم نے یوز کیا گلے کے اوپر دامن ویس لیس پہ آورال اس کی لیندھ کم تھی تو ہم نے اس کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر کے لگا لیا ہے یہ بھی بلکل ایک نیا سا طریقہ ہے آپ اس طریقوں کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا گیرہ جو ہے وہ کافی کھلا ہو گیا ہے کیونکہ فرنٹ سائٹ پہ سینٹر میں چننٹس وغیرہ آئی ہوئی ہیں اور آورال یہ جو فوق ہے اس کی لوک آپ کے سامنے ہیں اس طرح کا فوق ڈیزائن آپ اپنی بیبیز کیلئے سمر میں ونٹر میں بنا سکتے ہیں سمر میں بنا سکتے ہیں ایت کے لیے بنانا چاہیں پارٹیز وغیرہ کے لیے اگر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے نیچے آپ بلیک کلر کا ٹراؤزر استعمال کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کے نیچے ریڈ کلر کا ٹراؤزر لینا چاہیں یا پینٹ وغیرہ یا پجاما کوئی بھی آپ کے اپنی چوئیس ہے جو آپ اپنی بیبی کو پینانا چاہیں اگر آپ اس فوق کو پارٹیز وغیرہ میں پینانا چاہتی ہیں تو آپ اس کے نیچے ریڈ کلر کا ٹراؤزر لے لیں گے تو یہ پارٹیز کے لیے بھی بہت زیادہ بیسٹ رہے گا بہت ہی یونیک اور پیارا سا دیزائن ہے آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گا اس طرح کی پیاری پیاری اسی فوق کے ڈیزائنز دہنے ہوں تو میرے چینل کو ضرور وزرٹ کیجئے گا میں نے اپنے چینل پر بیوی گرس کے لیے بہت ہی پیار پیار سے فوق کے ڈیزائنز پورتی کے ڈیزائنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں وہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ساتھ آپ مجھے فیس بک پر اور انسٹرگرام پر بھی ضرور فالو کیا کریں اور ملکیوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ